السلام علیکم سب کر کے آلے ٹھیک ہے ویلکم ٹو سیس پیم اس میں ادمر خوچا آج ہم دیکھیں گے پیپر کوالٹیکل سائنس پیپر ٹو کا کوالٹیکل سسٹم اپ فرانس یہ اسے ہمارا ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور پہلے میں نے کہا پہلے میں فرانس کروا لوں کیونکہ نیٹ پہ آپ کو فرانس ملے گا یہ آپ کو بڑی مشکل ہے کہیں جا کے ملتا ہے میں نے کہا پہلے چلے میں آپ کو فرانس کروا لیتا ہوں اور بعد میں آپ کو اس کا یوکی کا اور پہ ترکی چائنا اور پاکستان اور ہمارا پیپر ٹو پورا ہو جائے گا میں نے کہا چلے ساتھ ساتھی بھی پورا کر لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا دریف سے آپ کھوڑا جنرل سمجھ لیں جیسے پاکستان کر دیکھیں کہ پاکستان کا یہ تھرڈ کانسٹریشن ہے میں وہ تلکی چالے پر پیچھیں سٹر ٹھائی پہوڑ پاڑکستار کہ پھلے پھلے پیچھنے فرانس میںوڑا میں کوئی مارس چلے کوڑا ہوں جیسے ساتھ Addie باکستان خام ڈ коммент� آپ کو Bank Afrika ہم نے اسے پر لاکھی اسے پر 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 کتے ہیں سب سے پہلے جی ایک قوطیشن لکھ لیں یہاں پہ the new constitution the new constitution provides for a good for a government made to govern سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے قوطیشن لکھنا ہے the new constitution provides for a government made to govern ٹھیک ہے the new constitution government provides کرتے ہیں کس لیے کہ وہ govern کر سکے ہیں یہ کس نے لکھی دی جی کس نے دی تھی چارلس ٹھیک ہو لیں یہ کون تھا یہ فرنس کا فرانس کا فرس پیدرینٹ تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں جی ہاں اب ہم انٹرکشن میں آگے دو تین چیز تین چیز باتیں بتائیں گے جو ہم نے اس میں بلاس بھی بتانی ہیں ایک تو انٹرکشن میں وہ دینا ہوتا ہے جو پرسٹن سے مطلب جو اس نے پرسٹن پوچھا ہوا ہے دوسرا ہم انٹرکشن میں جنرلی جو تھوڑا بہت بتاتے ہیں جو ہم نے کونسٹریشن میں کرتے آرہے ہیں ہم پہلے تھوڑا سب وہ بتائیں گے ٹھیک ہے کونسٹریشن، اس میں ہی ہوگا کہ ابھی ٹائم جب بھی ابھی ٹکی کونسٹریشن ہوگا یعنی کی استرکشن۔ مصال گیا کہ اس مطلب کونسٹیشنگ کنسٹریشن جاننے ایک لائپس کر دیا کونسٹریشن باری کونسٹریشن مدیشن کونسٹریشن در چلوڑا سر پر ہے کونسٹریشن ممل ملسٹریشن نیو کانسٹویشن آئے گا ٹھیک جی پہلا ان کا ریپلک کا بنا تھا جب آپ کو پتا ہوگا نیپولین کا آفٹر دین رائیول نیپولین ٹھیک ہے جب نیپولین آیا تھا جی فرس ٹائم ٹھیک ہے تب کیا بنا تھا ان کا فرسٹ ریپلک فرسٹ ریپلک بنا تھا فرم ہوا تھا یا آپ کرنے جو بھی کرنے فرسٹ ریپلک بنا تھا ٹیک ہے مطلب کہ پہلے ہی آپ نے بتانی ہے کہ جب بھی کوئی نیا کانسٹویشن آتا ہے پرانا ختم ہو جاتا ہے اور جب نیپولین کا رائیول ہوا تھا تب جا کے ان کا فرسٹ ریپلک جا کے فرم ہوا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب آپ یہ ڈیٹس دیکھ لیں کب نیپولین آیا کب یہ ہے ٹھیک ہے میں اس کی ریپیٹ میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک اور کافی داری باتا جب آپ پر فرسٹ بنتا ہے فرسٹ بنتا ہے تو وہ بہت زیادہ مشکلات کے بعد اور اس میں کئی چیز آپ دالتے ہو ایڈ کرتے ہو اپنی کو ریموف کرتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہ آپ کی کانسٹویش چلتے ہیں جیسے پاکسان کا ہوا تھا کہ پاکسان سسٹم رکھیں پاکسان سسٹم رکھیں ہماری کون سی ہوگی کس کب کوبینسز کتنے رکھنے ہیں کیا چیزیں کرنے ہیں کتنے مربت ہے جو ہم آگے پاکسان فیرسو بھی کریں گے اس کے اندر بھی سمجھیں اب اس میں ہم یہ ہی بتائیں کیا چاہتی ہمیں یہ بتائیں ہم یہ بتائیں ہم ہی یہ بتائیں افتر اللہ افٹر مائلز افتر اللہ اف ممبائل نیو رپبلک یا فرسٹ رپبلک اتر کینسٹ بارڈ اور مائل کے بعد نیو ریپبلک کیا آتا ہے ان کا ایک سیسٹ آتا ہے ایک تو یہ چیز ہوگی ہمارے پاس اس کے بعد اب ہمارا چل گئے ہمارا ٹھیک ہے فیس ریپبلک ٹھیک ہے یہ کب آیا تھا جی اکتوبر فور نینٹین ففٹی ایٹ کو کیا ہوا تھا آیا تھا جیسے پاکسان کا کب آیا تھا اگر آپ کو پاکسان کا بتا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے ساتھ ایم سیگوز جو بھی آپ نے ایٹ پڑھیں اس میں سوا دیا آپ اپنے پاکسان کا بھی دیکھ لیا کریں اگر ایم سیگوز پر فرز میں آپ ہی جائے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کو ایسے یاد آجے کہ اچھا اس کے حساب سے وہ بند تھا یا اس کے حساب سے یہ بند تھا ٹھیک ہے جی اب میں نے پہلے بتایا آپ پرس پریجنٹ کون بنا تھا جی چاہرلس ڈی گھولے ٹھیک ہے یہ کیا تھا جی فرز پریجنٹ تھا اور یہ پہلے کون تھا جی میلٹری جنرل بیٹرن میلٹری جنرل تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپرانہ ختم ہو جاتا ہے پہلے کب آیا تھا جنرل پولین آیا تھا اور کافی مشکلات کے پر نظمائیس کے پر نیو ریکومنیوں کو آتا ہے اپنی کب آیا جی سنس 4 اکتوبر 1958 یہاں پہ آپ تھوڑا سا آئیے تو سمجھ لیں جب بھی یا پریجنٹ کی یا پاس کی بات کر رہے ہوں پرانی بات یا نئی بات اس کے پر ہم سنس لگاتے ہیں جب آپ فیوچر کی بات کریں گے وہ چار بجے کے بعد سے یہ کام کرے گا ہمیں فیوچر کے ساتھ فرم لگاتے ہیں میرا دل ہے ایک دفعہ میں یہ کمپیٹ کروا گیا آپ کو دو تین سبجیکٹ اور اس کے پاس صرف انگلش کے آپ کو رولز بتاؤں گا جس پر آپ کی گرامر بسٹر ختم ہو جائیں گی سنٹنس سے بنانے ہیں اور ایسے کا سٹرکچر یہ ہوگا تاکہ آپ کا سب کچھ ایزی ہو سکے ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا سمجھیں میں نے کہا چھوڑا سا سمجھیں جنرل آ رہا ہے تو آپ کو بتا دیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی اب آپ جیسے سمجھ رہے ہیں جی پاکسان کی بھی جیسے پہلے دو پوشن ختم ہوئے تیس طرح یہ ہوا ہے اس کے پاس میوٹیکل گیم چھئر گیم چل رہی ہے مطلب کے پہلے نواز شریف تھا پہلے ساری بھٹو تھا پھر نواز شریف آیا پھر بے نظیر آئی پھر بھٹو آیا پھر نواز شریف آیا پھر بے نظیر آئی پھر مشرف آگیا پھر زلداری صاحب آگئے پھر نواز شریف آگیا اب کیا نام ہیں عمران خان صاحب ہیں تو جیسے میوٹیکل چیئر پولٹکس کو کہتے ہیں میوٹیکل چیئر چل رہی ہے چل رہی ہے پاکسان میں بھی اسی طرح چل رہا تھا جو پچھلے چار انکلیپس ہوئے ہیں پانچ اور اسی طرح سے آئی چل رہا ہے پانچ اور اسی طرح چل رہی ہے کہ بارہ سرلویرز میں ہوئی انک کیا ہو چکی ہیں چینڈ ہو چکی ہیں بارہ سالوں میں اکیس دفعہ انکلیپس ہو چکی ہے مطبکہ پاکسان کا پھر کچھ ہے مطبکہ ایک دفعہ چلتا دوسرے دوسرے چلتا تیسی فاتا ہے پھر دوبارہ آجاتا ہے وہاں پہ اکیس دفعہ گورنمنٹ چنج ہوئی ہے ٹھیک ہے جی پھر جب یہ ہوا 21 دور گورنمنٹ چینج ہو چکی تھی پھر کیا کہ ایکسپرٹس نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ہماری بہتر چمال ہے تو انہوں نے پھر ملٹری جنرل کو ملٹری جنرل کو بلایا جو کون تھا جی چارلز جی کلے آپ جا کے جی آپ الیکشن لڑیں آپ بنیں میں الیکشن سسٹم بھی بتاؤں گا کہ الیکشن سسٹم میں پریزیڈنٹ کیسے چاہتے ہیں پاکسان بھی بتاؤں گا کہ کوئی بندہ چاہتے ہیں اس کو اکشن کہتے ہیں دو سو تین سو بندوں سے سائن چاہیے ہوتے ہیں پھر میں اس میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے جی یہاں پہ کیا بن گیا جی پہلا پولیٹکرز پرس نے اس کو بلایا اچھا جی دوسرا یہاں پہ کیا جی مایکل ڈیپری ڈیپری نے کیا کیا تھا ڈرافٹیٹ کونسٹیشن اس نے کونسٹیشن بنایا تھا اب اس کے بعد کیا جی پرپس کیا تھا کوئی چیز ہوئیے چار چیزوں کے لیے تھا کہ ہم پولیٹکل اسٹیگلیٹی کو انسٹیبیلیٹی کو کیا کریں ایلیونیٹ کریں یہ ہمارا بت کیا ہوگیا پیارا چھوٹا سا چلچ خرصیتہ بھی چھوٹا نہیں ہے لیکن کونسٹیشن کے حساب سے ہمارا ہمارا کیا بھر گیا ایک انٹرکشن آ گیا یہ ہمارا کیا انٹرکشن ہے اب ہم اگلی ہیڈنگ پہ جلتے ہیں پورٹیکل سسٹم کے فیچرز کے آئیں کہ فرانس کے پورٹیکل سسٹم کے فیچرز کے آئیں اس پہ جلتے ہیں ہیں چھوٹا پہ جلتے ہیں بہن ہے ایک کونسٹیشن کے فیچرز میں میں آپ کو یہ کونسٹیشن کی میرے چکچی ٹکڑ کر آئے ہم سے پڑا فیچرز میں بتانے ہوگا کیا پھر ہمارا کیا ہے ایک کونسٹیشن کیا ہے ہمارا کیا جی ہمارے کونسٹیشن کیا ہے کیا نمید اللہ جیسی جیسے مینے آپ کو بتایا فیچر کی بارے میں یہ سب سے پہلا فیچر کی اگه کا جو پاسٹیشن ہے یہ رہنم کا آٹی فائید ہے پاکستان کے آپ پتہی ہیں کہ کتنا ہے پاکسان کے ٹو ایٹی آرٹیکلز ہے ٹھیک ہے ٹو ثورٹی تھے نینٹی سوٹی سکس کے پاکسان کے اور ٹو فٹی تھے نینٹی سکس ٹو پہ ایم سیگلز میں ہمیں یہی کو سناتے ہیں کہ کتنے آرٹیکلز ہیں ٹھیک ہے تو پاکسان یہ میں پاکسان کا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی پاکسان کے ہیں ٹو ایٹی ہمارے نینٹی سیمٹی تین ساہتی کاننسیجان کے بلوی پہنچ پر ان کی کانسیجان اور ساہتی کانسی ایسی اسی شویر مطالوں۔ دل دل دلہ بھرکم تھی آج TURKA ہمیں یہ ب słیک اور بلوی پہنچ کاملی ژرنٹائی بنید فرانس کے دل کچھ ایسی اس کی کاملی ھژرنٹی گو تاین مجھے دی آگران صرف واٹ آگران اور بنڈر دلی علیت شویر میں چلات برور یجاب اندیپنیس اندیپننس او الگلیرین اندیپننس اسی اٹھینار تیار اٹھینٹ ولی اندیپننس پہلے ا ننیٹو دی کیونکہ آپ کو پہلے کیا تھی جیسے آپ نے آپ کو اس پہلے خائن باتایا تھا ایک سب سے پہلے طرق گلے طرق گلے بنایا جسے جارنٹ ساگرہ پراری کے مطابق کچھ، نیشن سٹیٹس بنی دی ہمارادروہ پراغرہ بنوائی تا تمہارنا پراغرہ پراغرہ تیبل بنوائی تا اپنے پراغرہ تیبل بنوائی تا اس کے ساتھ جیسے ایسی ہے ہی انڈیپیننس ہوتے لی تو چیزیں کیا ہوگی دی کونسان آگی تیپیننس ہوتا ہی جیو سٹیٹس ہی انڈیپیننس ہوتا ہی یہاں پہ تھوٹی سی وہ ڈیٹیل دیکھ کے آپ بتا دو کہ جی پہلے نے ٹو آرٹیکل سے ییسے الگیریہ پہلے تھی کلونی تھی فرانس کی وہ آزاد ہوئی تو کب کتنے رہ گئے ایٹی نائی آرٹیکل رہ گئے اور یہاں پہ بتا دیں کہ ٹری آرٹیکل کسے تھے الگیریہ کے تھے الگیریہ کہاں پہ ہے نورت افریقہ میں ہے جی پہلے کس کی کلونی تھی یہ فرانس کی نورت افریقہ کے اندر اس کے پر چلتے ہیں جی نیکس پہ چھوٹی ڈیٹیل ہوگی یہاں پہ اس کی جو اس پہ پولٹیکل ایکسپریکٹس ہیں جو فرانس کے پولٹیکل ایکسپریکٹس ہیں وہ یہاں پہ اس کو کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ریٹن پوسیشن ہے نا یہ کیا نام ہے مذہب کے ویری ریل نہیں ہے ہمیں یہاں پہ لکھ دیں کہ نورت ویری ویل ریٹن کیونکہ یہ کیا وہ تھا ڈرافٹ ہوا تھا انہاری میں ہم نے انہاری میں کیا گیا تھا ڈرافٹ کیا تھا بہت جلدی میں ڈرافٹ کیا تھا پورٹیکل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا ہو گیا پہلا اس پہلا پہلا ہمارا فیچر ہو گیا اب ہم چلتے ہیں دوسرے فیچر پہ پر اچھا جی دوسرا جی کا فیچر ہے جی وہ ہے ریٹی ڈیٹی 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 مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے اس کو چینج کرنا ڈھیکوٹ بھی چینج پاکسان کا بھی ہیڈیس کونسٹیشن ہے آئے یکی کا ریٹن نہیں ہے اس طرح دنیا میں جو ریٹن نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ وہ ڈال دو جب آپ ریٹن کانسلیشن کے بات کرو گے تو اس کا کہہ کہ امنڈ کرنا ہے اس میں چینز لانا بڑی ٹی فگرڈ ہے پاکسان کو پہلے آپ کو امنڈ کرنا ہو آپ کو پہلے جو نا آسوس کی جو بطن میں جو چاہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو نہیں امنڈمنٹ کے لیے بھی اپروو کروانی پڑتی ہے مطلب کافی لمبا طریقہ ہے جیسے دیکھیں ہم امنڈمنٹ کے لیے آپ کو ساری جیسے ابھی جیٹر سے چلی تھی گری کورس ملٹری کورس ایکسٹینٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے لیکن وہ نہیں ہوا سا جائے انہوں نے اپوزیشن نہیں مانی تھی جب اگروب نہیں ہوئی تو دارے پاس کی اگر آپ نے امنڈ کرنا یا نہیں ہو جی جی سمیت باکسان کا بتایا ان کا کیا طریقہ ہوگا ان کے اندر کے آتے ہیں جی دو طریقے ہیں ان کے بعد دو طریقے ہوتے ہیں کس دو طریقوں سے یہ امنڈ کر سکتے ہیں پہلا کہہ رہی پہلا کہہ رہی پہلا تریقہ ہی ہے کہ جی کیا کہہ رہے ہیں امنڈمنٹ موڈ پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ٹھیک ہے جی گورنمنٹ یا پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ ایک ہی چیز ہوتی ہے گورنمنٹ ہے کہ آپ پرائمیس اور کابینٹ یہ پارلیمنٹ امنڈمنٹ ان کی طرف سے موف کی جائے امنڈمنٹ موڈ بائی پارلیمنٹ ہم نے یہ ان کی طرف سے کیا جیا ہے اس کے بعد کیا جی ہیں مجھے رہے ہیں شاہش ہی یہ اس گ ہے اور اگر اس کے موت ہوسید ہیں اگر 50% ووڈ دیں گے پاکسان کے ٹو پر تھرڈ آنا جہاں پہ 50% ہے 50% ووڈ آگے ٹھیک اگر ہو گئے تو کیا ہو جائے گی ایسی دو ریکنمائنڈ ہو جائے گا آرام سے ریفنڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ طریقہ ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی ڈال سکتے ہو کہ اگر ریفنڈم ہوا تو اگر ان کا کیا ہوتا ہے جی دوبارہ طریقہ سمجھ لیں تھوڑا ریفنڈم کا تھوڑے میں نے آپ کو نہیں بتایا کیا جی امینڈمنٹ آپ ڈال لی ہیں جی اس کے اندر سب سے پہلے گورنمنٹ کی طرح سے پارلیمنٹ سے موز بھی جائے گی کہ ہم نے یہ امینڈمنٹ کروانی ہے ٹھیک ہے دونوں آفسس سے کیا پروف کروائی جائے گی پھر کیا کریں گے جی یہ ریفنڈم میں ڈال دیں گے لوگوں کے پاس جی جیسے آپ کو بیجٹ کا پتا ہے کہ بیجٹ کا ریفنڈم ہوا تھا یہاں پہ بیجٹ کا ایکزیمپل ڈال ہے ریفنڈم کی جیسے بیجٹ کا ریفنڈم ہوا تھا کہ 52% لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں یورپین سے لکلنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بات ہو کہ کسی طرح یہاں پہ ریفنڈم کی حضر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ہم یہ کریں کہ نہ کریں ٹھیک ہے جی تو جب 50% لوگ جو ہیں یہاں پہ آپ کے پیپل لکھ لیں ٹھیک ہے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ اس کے حق میں دے دیں کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ یہ فرنڈم ہو تب آرام سے کیا عورت ہے یہ ایمنڈمنٹ ڈال دی جاتی ہے یہاں سے بتے سکتے ہیں کتنا مشکل مشکل ہے کہ پہلے آپ پارلیمنٹ سے اپروو ہو جائے تو پھر لوگوں کے بس لے جاؤ اگر 50% لوگوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں تب جا کے ایمنڈمنٹ ہوتی ہے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرے طریقے پہ آجو دوسرے طریقہ یہ ہے کہ جی آپ پیزنٹ جو ہے وہ ایمنڈمنٹ موو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے جی؟ موسیقی